موسیقی صحیح کہا تھا دلداری صاحب کسی نے آپ اکیلے سب پہ بھاری ہو آپ اکیلے کا دماغ اور سو لوگوں کا دماغ بلکل برابر ہیں کمال کر دیا آپ نے واقعی مخالف اس وقت پورے عروج پر ہے اور سنے کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو کھمبہ بھی جیت جائے گا ہمیں پورا زور لگانا پڑے گا یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے فراز حنیب صاحب بلکل زور تو لگے گا اور پیچھا بھی پڑے گا بس آپ اپنے امیدواروں کو جلد از جلد میرے امیدواروں کے حق میں دسپردار کرائیں ہاں ہاں نکالیں کینڈیڈیٹس کی لسٹ کر لیتے ہیں سیٹ ایڈجیسمنٹ موسیقی دن ہو گیا دلداری صاحب آپ اپنے امیدواروں کو جلدی سے بتا دیں کہ میرے امیدواروں کے حق میں پریس کانفرنس کر دیں تاکہ میں بھی سکون میں آ جاؤں پریس کانفرنس بھی کرا دیتے ہیں جناب فراز حنیب صاحب بے فکر ہو جائے بس ایک بات یاد رکھئے گا آدھے صبحوں کی تگڑی وزارتیں ہماری اور آدھے صبحوں کی تگڑی وزارتیں آپ کی اوکے ہو گیا دلداری صاحب بس اب صبح جلدی آئیے گا کسی اچھی خبر کے ساتھ موسیقی ہاں بھئی داؤد میاں کدھے رہے ہیں سر چھوٹے صاحب ابھی ادھر ہی دے بلا کر لاتا ہوں لوگ بلاو جی بابا آپ نے بلایا ہاں داؤد بیٹا ادھر آو بیٹھو ذرا یہ کلیر رائٹنگ میں لکھ کے دو میری رائٹنگ تو پوری سوری ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہاں جمال کیسے ہو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ تم دلداری صاحب کی امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جو تم الیکشنہ میں جیت لینے دو میں تمہیں سینیٹرشپ دوں گا مجھ پہ یقین رکھو کہنا سر کہنا کہ سینیٹرشپ دا لولی پاپ کی بے گوڑی بھائی میں توڑے گالی چاہوڑا لاؤں پہلکل کہنی سر میں سارا سال اپنے علاقے دلوں کا دی خدمت کرے تھا کہ الیکشن لڑ ساں ووڑ کھن ساں اینڈی تو ساں آتے آتے ہوئے سینیٹرشپ پڑھ کھن گنوں ایک آر گنوں سر میڈی ترفوں معذرت سر سلام علیکم سر اوہو میری بات تو سنو ہلو ہلو بس تم پریس کونفرنس کر دو کیم تم الیکشن نہیں لڑ رہے با جی واہ کل تک جو ہمارے پترین مخالف تھے آج ان کی اگ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں آپ معذرت سر کوئی بھی کینڈیڈیٹ میری بات نہیں مان رہا فون کٹے جا رہے ہیں کیا جواب دوں گا میں دلداری صاحب کو اپنی کیا ہو رہے ہیں ان الیکشنز میں یہ کیا کہہ رہے ہو پارٹی لیڈر کی بات نہیں مانو گے تم اس کا انجام جانتے ہو سر میں نہیں کرنا کوئی الائنس نہ ہی میں اپنا ہلکا چڑھاں گا تسی میں نے پارٹی چو کڑنا ہے تو پاویں کڑتے ہو میں ازاد ہے سیدنال لڑ لانگا اللہ حافظ ہلو ہلو مری بات تو سنو نو نو سوری سر فراز حنیب صاحب یہ تو غضب ہو گیا جتنے بھی ویننگ ہورسز سے میں نے سب کو کال کیا کوئی بھی دسبردار ہونے کیلئے تیار نہیں ہے بڑی مشکل میں فس گئے ہم اب آپ ہی کچھ کریں میں کیا کروں مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آرہی جسے بھی کال کی ہے وہ میری بات سننے سے انکاری ہے کیسے پارٹی لیڈر ہیں ہم لوگ کی کوئی ہماری بات ہی نہیں سن رہا آپ تو کہتے تھے کہ ایک دلداری سب پہ بھاری سچ پوچھو تو میرا بھی دل بیٹھا جا رہا ہے ہاں یار دلداری پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہے عوام کو اتنا شعور اچھے خاصی باریاں لے رہے تھے تیا پانچہ کر کے رکھ دیا ہماری سیاست کا اوہ آپ کوئی حل نکالو بھائی اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے تو واقعی کچھ نہیں ہونے والا میرے ایک پیر صاحب ہے میں ان سے دعا کرواتا ہوں بڑی قبول ہوتی ہے ان کی دعا کرتا ہوں ان سے رابطہ میں ہیلو پیر صاحب کوئی شفقت کر دیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں ہم بہت مشکل میں ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں آپ کوئی ایسا دم دروت کریں کہ شام کو ہماری جیت ہو جائے پیر صاحب کچھ کر دیں میں ساری زندگی آپ کا خادم بن کے رہوں گا آپ کی جوتیاں اٹھاؤں گا پیر صاحب مبارک و دلداری بات ہو گئی ہے پیر صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا اگر ہم ہار بھی رہوں گے تو ہم جیت جائیں گے بس اب ٹینشن فری ہو جاؤ ارے واہ بڑے کامل پیر ہیں آپ کے جناب لگتا ہے ان کا دم دروت بڑا کام کرتا ہے اور اب مجھے بھی ان کا مرید ہونا پڑے گا ہو جاؤ مرید ہو جاؤ مرید بڑے فائدے میں رہو گے ہلو کمال کیسے چھو منتر کیا انہوں نے اور ہم الیکشن جیت گئے واقعی جناب واقعی اب ہم بھی آپ کے پیر صاحب کے مرید ہو گیا پکے پکے جی تو ویوز دیکھئے آپ لوگوں نے پیر کامل کی دعا کوشش کریں کہ اپنے اللہ تعالی سے مانگیں کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے بے شک نیک ہستیاں بھی ہمارے لئے بہت قابل اعترام ہیں لیکن مانگیں صرف اللہ کی ذات سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا موسیقی